ہیلو فرینڈز میرا نام جگویندر ہے چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سرور 2008 میں ہم WB admin یا command line سے restoration process کو کیسے perform کر سکتے ہیں تو restoration process کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ files کو delete کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ہم restore کر پائیں کچھ files کو تو میں لیجئے میں نے یہ files کو جو میرے test نام کے folder میں ہیں ان کو میں نے delete کر دیا اور delete کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں یہ جو files ہیں یہ میری backup سے واپس آ جائے تو دیکھیں کہیں recycle bin میں بھی نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ command line سے یہ کیسے restore ہوں گی WB admin utility سے تو اس کے لیے میں جلہ command prompt پہ جاتا ہوں اور command prompt میں جانے کے بعد ایک command لکھتا ہوں WB admin دیکھیں بہت ساری یہاں پہ میرے پاس options ہیں اور ان میں سے ایک option ہے get versions تو get version command کیا کرتی ہے جتنے بھی میں نے backups perform کیے ہوتے ہیں ان سب کی list میرے کو دکھا دیتی ہے تو میں اس سے میرے کو ایک version id لینی ہوگی تو اس کے لیے میں سب سے پہلے command دیتا ہوں get version اور get versions command سے جتنے بھی backups میرے پاس میں نے perform کیے ہوتے ہیں وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں اور جن میں سے ایک دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک ہمیں information جو چاہیے ہوتی ہے وہ دیکھیں version id یعنی کہ version identifier کی اور جس جس time پہ یہ backups perform کیے ہوں گے اس کے according ایک version id create ہو جاتی ہے تو دیکھیں جو most recent backup ہم نے perform کیا ہے اس کی version id کو میں copy کر لیتا ہوں تو آپ اس version id کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چوئیز ہے جیسا کہ آپ یہ کہیں لیکھ کے آپ نے رکھا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں restoration process perform کر رہا ہوں جہاں سے میں restoration لے رہا ہوں کیا وہ اس backup میں ہے کہ نہیں تو اتنا ہونے کے بعد میں نے یہ version id copy کر لی اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک command دیتا ہوں wb admin اور اس کے بعد یہاں سے جو میرے کو restore کرنے کا میرے پاس جو option ہے وہ ہے start recovery تو میں w admin لکھتا ہوں اور اس کے بعد start recovery لکھتا ہوں اور اس کے بعد میرے کو option اگر یاد نہیں ہے تو میں just enter press کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس بہت ساری options اور بہت سارے examples آپ کے سامنے screen پر آ جائیں گے انہی examples سے آپ help لیں گے اور اس restoration process کو continue کریں گے تو ہم ایک جیسے کہ میں آپ کو example کے لیے بتا دوں کہ میرے کو سب سے پہلے version چاہیے version کے بعد اگر میں files کو restore کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھیں یہاں پہ لیکھ سکتا ہوں item type file اور کہاں پہ وہ items رکھی ہوئی تھی یعنی کہ items جو تھی ہماری c colon back slash میرے folder کا نام test folder تھا تو اگر آپ folder سب folders کو بھی وہاں سے copy کرنا چاہتے ہیں پورے data کو تو آپ recursive دے سکتے ہیں option اسی طریقے سے آپ share folder سے بھی backup target آپ کا ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری options ہیں آپ پورے کے پورے volume کی recovery کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پہلی option میں ہے item type volume اور items d drypure d کا آپ restoration process کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ایک file کو کیونکہ ہم نے files کو ہی delete مارا ہے تو ہم یہ والی option کو use کر کے files کو recover کرنے کا method دیکھتے ہیں تو wb admin start recovery اور اس کے بعد ایک option ہم لگائیں گے جو کی ہے version کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ دھیان دیجئے یہاں پہ جو option تھی وہ version کی تھی اور version id کے بعد میرے کو جو لکھنا ہے colon لگا کے وہ وہی value لکھنی ہے جو میں نے ابھی ابھی copy ماری ہے یا پھر آپ اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں تو version میں نے لکھ دیا اور version کے بعد مجھے item type لکھنا ہے جو کی میرے case میں ہے item type colon file تو میں میں file کو کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ file کو restore کرنے کے لئے میں کےول file ہی restore کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ file دے دیا اس کے بعد items میں آپ کے لئے وہ path آپ کو بتانا پڑے گا جہاں سے آپ کا data loss ہوا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں hyphen items اور column لگا کے اس کا path جو کی ہمارے case میں c colon back slash test ہے اتنا ہونے کے بعد کیونکہ کوئی sub folders نہیں تھے اس لئے recursive کی ضرورت نہیں ہے enter press کر دیجئے اگر command آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کو confirmation کے لئے yes یا no کی option آئے گی کہ do you want to continue آپ restore کرنا چاہتے ہیں اس والے version سے جو آپ نے backup لیا تھا اس date کو جس کی ID یہ تھی دیکھیں آپ کے پوری information آپ کے سامنے آگئے آپ y press کیجئے اور enter press کر دیجئے اگر سارا process ٹھیک سے work کیا ہمارا data restore ہو جائے گا اور اس کی confirmation یہاں پہ دیکھے گی آپ کو دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے total files recovered جرہا چل کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ files ہماری computer میں آئی ہیں کہ نہیں آئی c drive میں جا کے test میں جا کے تو دیکھیں یہاں پہ دونوں files ہماری recover ہو گئی ہیں اور ہمارا data as it is یہاں پہ آ رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم WB admin utility سے command line mode میں restoration process کو thanks for listening